اسلام علیکم میں کلاس پلی گروپ کی ٹیچر ہوں اور میرا تعلق دس مار سکول سے سید احمد خان کیمپس ون سے ہے پیارے بچوں آج ہم پڑھیں گے موسم موسم کتنے ہوتے ہیں موسم چار ہوتے ہیں موسم چار ہوتے ہیں بہار گرمی خیزہ سردی بہار گرمی خیزہ سردی ہانیا کی ماما جب اس کو سکول سے چھٹی کے وقت لینے کیلئے گئی تو ہانیا کی نظر درختوں پر پڑی اور اس نے اپنی امی سے پوچھا ماما یہ درختوں کے پتے لال اور سنہرے کیوں نظر آ رہے ہیں اور کچھ پتے تو درختوں سے جھڑ بھی گئے ہیں امی نے اسے بتایا بیٹا یہ خیزہ کا موسم ہے ہانیا بولی یہ موسم کیا ہوتا ہے ماما بیٹا پورے سال میں خدرت نے چار موسم دیئے ہیں ابھی خیزہ کا موسم ہے اس میں ڈھنڈی ہوایں چلتی ہیں درخت سے پتے جھڑ جاتے ہیں اور ہلکی ہلکی تھنڈ ہونا شروع ہو جاتی ہے جو اس بات کا پتہ دیتی ہے کہ اب سردیاں شروع ہونے والی ہیں سردیوں میں بعض الافوں میں برف بھی گرتی ہے لوگ گرم کپڑے بہنتے ہیں سنو مین سے کھیلتے ہیں دن کے وقت دھوم جبکہ رات میں آل چلا کر اس کی گرمی سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ برف بھی گلنی شروع ہو جاتی ہے اور درختوں پر سبس پتے اور پھون نظر آنے لگتے ہیں اس موسم کو باہر کا موسم کہتے ہیں پرندے اور کتلیاں خوشی سے کھیلتے اور گھن گاتے نظر آتے ہیں بارش ہوتی ہے زمین کو نئی زندگی ملتی ہے اس کے بعد آتا ہے گرمی کا موسم اس میں دن لمبے اور راتیں چھوٹی ہوتی ہیں سورج خوب اپنی گرمی برساتا ہے اسی موسم میں بچوں کو سکول کی چھوٹیاں بھی ملتی ہیں وہ بہت شوق سے سی سائیڈ جاتے ہیں اس کے بعد آہستہ آہستہ گرمی کم ہونے لگتی ہے اور دوبارہ سے موسم میں سردی آنا شروع ہو جاتی ہے پیارے بچوں مجھے امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا موسم چار ہوتے ہیں اللہ حافظ